دوستو اگر آپ بھی دنیش کارتک کو دنیا کا سب سے خطرنا کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بینگلور اور ہیدر آباد کے میچ میں ویسے تو کیمرو مین کافی بیزی رہے لیکن میچ کے درمیان جب ہیدر آباد کے بلے باز لمبے لمبے چھکے لگا رہے تھے اسی درمیان ایک ایسی لڑکی کو جشن مناتے ہوئے دیکھا گیا جس نے اپنی خوبصورتی سے کروڑوں کرکٹ پریمیوں کا دل جیت لیا تو آخر کون ہے وہ میسٹری گل کیسے ہیدر آباد کے بلے بازوں کے چھکوں پر منائے انوکے انداز میں جشن کیسے اس لڑکی کو دیکھ کر میدان میں موجود ویرات کوہلی ہوئے حیران کیسے اس خوبصورت حسین لڑکی کا جشن منانے والا انداز سوشل میڈیا پر بن گیا چرچہ کا وشہ کہاں کی رہنے والی ہے یہ میسٹری گل تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرات کوہلی اپنی ٹیم کو پلے آف تک پہنچا پائیں گے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو رائل چیلنجر بینگلور اور ہیدر آباد کے بیچ مقابلہ ایم چن نسومی کے میدان پر کھیلا گیا اس مقابلے میں دونوں ٹیمیں آمنے سامنے تھی ٹاؤس جیت کر فاف ڈپلیسز نے پہلے ہیدر آباد کے بلے بازوں کو بیٹنگ کرنے کے لیے آمند رت کیا لیکن کہیں نہ کہیں یہ فیصلہ فاف ڈپلیسز کے لیے اپنے ہی پیاروں پر کلھاری مارنے جیسا تھا کیونکہ ان کے اوپنر نے مل کر بینگلور کے گیند بازوں کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی تھی جب ابھی شیخ شرما اور ٹریویس ہیڈ چوکے چھکے لگا رہے تھے تب اسٹیڈیم میں بیٹھے ہیدر آباد کے درشک خوشی سے جھوم رہے تھے وہیں جب ٹریویس ہیڈ نے لوکی فرگیوسن کو لگا تار دو گیند پر دو چھکے جھڑے اس درمیان اسٹیڈیم میں بیٹھی ایک خوبصورت لڑکی چرچہ کا وشہ بن گئی کیونکہ جب ٹریویس ہیڈ چھکے برسا رہے تھے تب یہ لڑکی ان کے چھکوں پر خوشی سے جھوم رہے تھی یہ لڑکی ہیدر آباد کی سچ میں بہت بڑی فین لگ رہے تھی کیونکہ جب ابھی شیخ شرما کا وکیٹ بھی رہا تب یہ لڑکی بے حد نراش ہو گئے لیکن جب ہینڈرک لاسین آتے چھکے لگانا شروع کر دیے تب تو یہ لڑکی خوشی سے جھومنے لگی یہ لڑکی سچ میں ہیدر آباد کی بہت بڑی فین تھی آنکھوں پر چشمہ لگائے ہاتھ میں ہیدر آباد کا جھنڈا لے کر لگاتار لہرہ رہی تھی ہینڈرک لاسین نے جب توفانی انداز میں اپنا ارد شدک بنایا تب تو یہ لڑکی درشکوں کے بیچ میں ہی کھولیام ڈانس کرنے لگی اس کے بعد تو کیمرامین اس لڑکی پر فوکس کرنے پر مجبور ہو گیا اس کے بعد یہ خوبصورت حسین لڑکی سوشل میڈیا کی گلیاروں میں جم کر بوال کاٹنے لگی اپنے خوبصورت ڈانس سے ہر کسی کا دل جیت لیا تھا ہر کوئی اس لڑکی کے حسین چہرے کو دیکھ کر اپنا دل دے بیٹھا تھا وہیں سٹیڈیم میں موجود ویرات کوہلی بھی اس لڑکی کو دیکھ کر حیران تھے جب جب ہینڈرک لاسین اور ہیڈ چھکے برسا رہے تھے تب تب یہ لڑکی خوشی سے جھوم رہی تھی مانو سچ میں یہ لڑکی ہیدر آباد کی بہت بڑی فین ہے لیکن جب ٹریویس ہیڈ اپنا وکیٹ گوا بیٹھے تب یہ لڑکی بے حدی نراش ہو گئی لیکن جب ہینڈرک لاسین اور مکرم نے ہیڈر آباد کی گندباسوں کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیا تو ایک کے بعد ایک چھکے لگانے لگے تب تو یہ لڑکی خوشی سے پاگل ہو گئی بیچ سٹیڈیم میں ہی ڈانس کرنے لگی ہیڈر آباد کے نام کے نارے لگانے لگی ہاں تو یہ لڑکی سچ میں ہیدر آباد کی بہت بڑی فین تھی لیکن آپ کو بتا دے کیمرو مین کا فوکس کرنے کی وجہ سے یہ لڑکی سوشل میڈیا میں خوب ٹرینڈ ہو رہی ہے ہر کوئی اس لڑکی کو خوب پسند کر رہا ہے اور ہو بھی کیوں نہ اس نے اپنی قاتلانہ آداؤں سے ہر کسی کا دل جیت لیا تھا ابھی اس لڑکی کا کچھ خاص پتہ نہیں چل پایا ہے کہاں کی رہنے والی ہے لڑکی کا کیا نام ہے اور لیکن جیسے یہ سب کچھ جانکاری ہمیں ملے گی ہم آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے دینیش کارتک کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے انڈین کرکیٹ ٹیم میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد